قرآن مجید میں اللہ عرب العالمین نے فرمایا تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کل شئن قدیر اللہ وہ ہے جو پاک ہے بابرکت ہے اور جو تمام چیزوں پر قدرت بھی رکھتا ہے وہو علا کل شئن قدیر تمام چیزوں پر قدرت بھی رکھتا ہے اللہ وہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا زندگی کو بھی پیدا کیا کیوں پیدا کیا ہے لِيَبُلُوَكُم تاکہ انسانوں کو آزمائے تاکہ انتحان لیں انسانوں کو کیا انتحان ہے اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اور یہ دیکھے کی انسانوں میں کون ہے وہ جو عمل کے اعتبار سے خوبصورت ہے عمل کے اعتبار سے خوبصورت ہے یعنی جس کا عمل خوبصورت ہے تو فضیل بن عیاض کے بیٹے ابو علی ان سے لوگوں نے یہ سوال کر لیا کہ یہ خوبصورت عمل کون ہے کسے کہتے ہیں خوبصورت عمل یاللہ رب العالمین خوبصورت عمل چاہ رہا ہے خوبصورت عمل کے لئے انسانوں کو آزما رہا ہے کون سا خوبصورت عمل ہے کسے کہیں گے خوبصورت عمل زادہ کرنا یا خوبصورت کرنا ہے یہ سوال تھا لوگوں کا ان سے کہ عمل زیادہ کرنا ہے یا عمل خوبصورت کرنا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے پوچھا گیا اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بہترین عمل کون ہے تو انہوں نے کہا خوبصورت عمل وہی ہے جس کو پیور رکھا جائے خالص رکھا جائے اور جس کو صحیح کیا جائے تو لوگوں نے سوال کر لیا کہ یہ خالص ہونا اور یہ صحیح ہونا اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جب عمل خالص ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا خالص ہوگا پیور ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا بہترین نہیں کہلائے گا اور اگر کہتے ہیں کہ اگر صحیح ہوا لیکن خالص نہیں ہوا تب بھی قبول نہیں ہوگا حتی یکون خالصا سوابا یہاں تک کہ خالص بھی ہو جائے اور صحیح بھی ہو جائے تب قبول ہوگا تو لوگوں نے پھر سوال کیا آخر یہ خالص اور آخری آپ صحیح کی بات کر رہی ہے کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تم جو پوچھنا چاہ رہے ہو خالص کی سے کہتے ہیں تو سنو اَن يَكُونَ لِلَّهِ خالص اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہو جو بھی نیکی کر رہے ہیں ہم اور آپ اس کے اندر کوئی اور مفاد نہیں ہو بلکہ فقط اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور اس کے انعام کی جنت یعنی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے اس لیے کر رہا ہوں اور بدلے میں مجھے اس کی رضا اور جنت چاہیے یہ ہوتا ہے خالص اس کو کہلیں گے خالص عمل لیکن سبھ اتنا ہی کافی نہیں ہے فرمایا میں نے جو کہا ہے وہ سواب یعنی صحیح بھی ہو ساتھ میں دونوں جب ملیں گے تب حسنی عمل کہلائے گا تو کہا درستگی کا صحیح کا مطلب یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو ان کے طریقے پر ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ختم ہوا تو حسن عمل میں ہم ناکام ہو گئے یعنی ہم اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب نہیں ہوئے جس مقصد کے لیے ہم بیجے گئے تھے تو دونوں چیزیں ہوں گی تب ہی عمل صالح کہلائے گا نیکیہ کہلائے گا تو پہلی چیز کیا ہے پیور ہونا چاہیے عملہ بالا پیور کا مطلب خالص اللہ کے لیے ہو اس کی رضا کے لیے اس کی جنت کے لیے جنت بھی ہے لالچ بھی ہونا چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں ہم جنت کے لیے نہیں کر رہے ہیں غرص کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم سی وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے صحیح عقیدہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے بھی ہے وجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کیلئے بھی ہے اور جنت کیلئے بھی ہے یہ لالچ ہمارے اندر ڈالی گئی ہے رکھی گئی ہے کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہم جنت کیلئے نہیں کر رہے تو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو خالص اللہ کیلئے ہونا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ بھی ہونی چاہیے اس نیکی کے اندر تب کہیں جا کر کیا کہلائے گا وہ عمل الصالح کہلائے گا اور انہوں نے پھر آیت پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قبول کرتا ہے کس کی طرف سے متقین کی طرف سے یعنی یہ دونوں کی فید جس عمل میں ہو جائے گی قبول ہو جائے گا من المتقین یعنی خالص اللہ کے لئے جب ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ میں ہوگا تب یہ دونوں مل کر متقی تقوہ بن جائے گا اور اسی سے اللہ رب العالمین قبول بھی کرتا ہے تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں جو بھی نیکی کریں اس سے پہلے دو چیزیں آپ جات لیں کہ کیا یہ میں کام کر رہا ہوں اس سے میرا نیت کیا ہے اس کے پیچھے ابھی آگے انشاءاللہ وہ باتیں بھی آئیں گی نیت دیکھ لیں میں کس لیے کر رہا ہوں کچھ اور تو مفاد نہیں ہے کچھ اور تو اس کے پیچھے فائدہ تو نہیں ہے یا کوئی اور میری نیت میں کچھ اور چیز سے شامل تو نہیں ہوگئی یہ دیکھ لیں گے آپ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ عمل جو کرنے جارہوں اپنے من کا ہے اپنا طریقہ ہے کسی عالم کا ہے کسی بڑے کا ہے کسی پیر کا ہے کسی فقیر کا ہے کس کا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمل کیا ہو جائے گا صالح ہو جائے گا اب جب یہ ہو گئے آپ نے کر لیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ میرا عمل قبول ہوا کی نہیں یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ جب بھی نیک ہی کر لیتے تو مسلسل کئی کئی دنوں تک سب اس بات پر دھیان دیتے کہ اللہ یہ دیکھیا قبول ہوئی کی نہیں ہوئی اور خصوصی دعائیں اسی لئے کرتے تھے خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملم متقبلا وعملم متقبلا اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو میرے لئے فائدہ مند ہو دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو یعنی مجھے ایسا علم ملے ایسا علم ملے جو میرے لئے نفع وقش ہو اور دنیا والوں کے لئے ورزقا طیبا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے رزق کا جو کیا ہو پاکیزہ ہو حلال ہو اور تیسی دعا کیا ہوتی تھی وعملم متقبلا اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو قبول ہو جائے جو قبول ہو جائے اور اس دعا کے اندر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا پہلے علم ہے دوسرے پر رزق ہے تیسرے پر نیکیا ہے یعنی ان کا تعلق جڑا ہوا ہے پہلے علم ہونا چاہیے پھر حلال روزی ہونا چاہیے پھر نیکی کرو تب کہیں جا کے آپ کی نیکیاں قبول ہو علم حلال رزق پھر نیکیاں اس کے بعد دعا کرو آپ قبول ہو